اسیم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے الہام کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ عام عدمی کو بھی ہو سکتا ہے الہام کفیت الہام دل میں کسی بات کو ڈالنا دل میں ڈالا جانا کیا ادقاء اور الہام یہ دونوں ایک ہی معنی میں کہے جائیں گے اصل میں کسی چیز کو خفیہ طور پر یہ جب کسی کی دل میں ڈالا جاتا ہے یا کوئی بھی چیز خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر ہوتی ہے تو اس کے لئے وحیی کا لغز استعمال ہوتا ہے اور پھر جب وحیی ایک نبوت کی ہوتی ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے اور جو وحیی غیر نبوت ہوتی ہے یعنی جو نبوت کے علاوہ وحیی ہوتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں تو وہ دل کے اندر بات ڈالی جاتی ہے اور الکا کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کسی چیز کا ڈال دینا کسی چیز کا داخل کر دینا تو قرآن پاک میں اللہ جلل شانہو نے جس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کے لئے اس طرح کا پیغام بھیجنا ذکر کیا ہے اسی طرح اور چیزوں کے لئے بھی ذکر کیا ہے جیسے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا یعنی ان کو ہدایت دی کہ وہ پہڑوں میں گھر بنائیں اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لئے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى انْ اَرْضِعِهِ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں تو یہ ایک ہی معنی کے اندر ہوتے ہیں دل کے اندر ڈالنے والی بات ہوتی ہے البتہ جو عام آدمی ہے اس کے الہام میں اور اولیاء کے الہام میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے امام اہل سنت رحمت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو الہام ہوتا ہے یہ اولیاء کبار کے لئے ہوتا ہے ورنہ عام آدمی یا عام شخص وہ الہام اور شیطانی وسوسے کے درمیان فرق نہیں کر سکتا کہ کیا ہے اولیاء کبار بڑے بڑے اولیاء صلو علیہ العبی نماز